بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے کرکٹ ایک ایسا کھیل ہے جس میں روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ بنتے ہیں اور وہ روز ٹوٹ جاتے ہیں ہر روز ایک نیا ریکارڈ بنتا ہے اور ریکارڈ بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے ہیں تو ناظرین میں اس وقت ذکر کروں گا ایسے ایک ریکارڈ کی جو صرف دنیا کرکٹ کے نو کھلاڑیوں کے پاس ہے ان میں سے دو پاکستانی کرکٹر ہیں اور یہ ایک بڑا عظیم ریکارڈ ہے جو دو پاکستانیوں کے پاس ہے ویسے پوری دنیا کے یہ نو کھلاڑی ہیں اور ان میں سے بھی ایک ایسا کھلاڑی ہے جس کے پاس سب سے منفرد ریکارڈ ہے تو اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں ان کھلاڑیوں میں پاکستان کے انظمام الحق اور جوید بینداد کا نام بھی شامل ہے جنہوں نے ہر میدان میں پاکستان کا سرفخر سے بلند کیا اس فہرست میں سب سے پہلے نمبر انگلینڈ کے کولن کاؤڈرے کا ہے جو دنیا کے پہلے بیٹس میں انہی ہوئے جنہوں نے اپنے سومے ٹیسٹ میں سنچری سکور کی انہوں نے یہ کارنامہ اسٹریلیا کے خلاف ایشیس سیریز کے تیسرے ٹیسٹ میچ میں سر انجام دیا تھا اس فہرست میں دوسرا نمبر پاکستان کے جوید بینداد کا ہے جنہوں نے اپنے سومے ٹیسٹ میں بھارت کے خلاف شاندار 145 رنز کی انگلی تھی جس کی بدولت پاکستان بھارت کے خلاف میچ میں 699 رنز پر مشتمل پہاڑ جیسا سکور کھڑا کرنے میں کامیاب ہوا تھا تیسرے نمبر پر ویسٹن ڈیس کے سر گارڈن گرینج ہیں جو کہ بولرز کا بھرکس نکالنے میں اپنی الگ سے ہی شورت رکھتی ہیں انہوں نے اپنے سومے میچ میں انگلینڈ کے خلاف 149 رنز کی انگلی کھیلی اور ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کیا چوتھے نمبر پر ایلکس ٹیویٹ بھی انگلینڈ سے ہی تعلق رکھتے ہیں جو کہ یہ کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں انہوں نے ویسٹن ڈیس کے خلاف اپنا سومے میچ کھیلتے ہوئے 105 رنز بنائے تاہم یہ میچ ڈرا ہو گیا تھا پانچویں پوزیشن پاکستان کے مایناز، سابق کپتان اور لیجنڈ کھراری انزمام الحق کے پاس ہے اور وہ بھی جامید میداد کی طرح اپنے سومے میچ میں سینچری سکور کرنے کا عزاز رکھتے ہیں انزمام الحق نے بھارت کے خلاف میچ میں 184 رنز کی یادگار انز کھیل کر بھارتیوں کے چکے چھڑا دیئے تھے اسٹریلیا کے رکی پاؤنٹنگ اس فیرست میں چھٹا نمبر حاصل کیے ہوئے ہیں اور وہ دنیا کے واحد بیٹس مین ہیں جنہوں نے اپنے سومے ٹیسٹ میچ کی دونوں انگز میں سینچری بنائی انہوں نے 120 اور 143 رنز کی انگز کھیل کر یہ عزاز حاصل کیا جنوبی افریقہ کے خلاڑی گریم سمیت بھی اس فیرست میں شامل ہیں جنہوں نے انگلینڈ کے خلاف 131 رنز بنا کر سومے ٹیسٹ میچ میں اپنی سینچری بنانے کا عزاز حاصل کیا اور اسے یادگار بنایا جنوبی افریقہ کے سابق کپتان ہاشم آملہ نے بھی سری لنکا کے خلاف میچ میں اپنے سو میچز مکمل کیے اور ساتھ ہی 134 رنز کی انگز صداق کر بہترین کھلاریوں کی فیرست میں شامل ہو گئے انگلینڈ کے کھلاری جوئی روٹ اپنے سومے میچ میں اب تک سب سے زیادہ سکور کرنے والے کھلاری بن چکے ہیں جنہوں نے ایک نہیں بلکہ ڈبل سینچری دے ماری انہوں نے اپنا یہ عزاز چنہی میں بھارت کے خلاف اپنا سومہ ٹیسٹ کھیلتے ہوئے 218 رنز کی انگز کھیل کر حاصل کیا تو ناظرین یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جنہوں نے اپنے سومے ٹیسٹ کو یادگار بنایا انہوں میں جوید میداد اور انزمام الحق کا نام بھی شامل ہے لیکن آپ جوئی روٹ نے جو بھارت کے خلاف حالیہ ٹیسٹ سیریز میں 200 رنز کی یعنی ڈبل سینچری بنا کر یہ منفرد ریکارڈ اپنے نام کیا اس سے پہلے ریکی پولنٹنگ واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنے سومے ٹیسٹ کی دونوں انگز میں سینچریز میں داک کر اس کو یادگار بنایا تھا لیکن جوئی روٹ نے ڈبل سینچری بنا کر اس کو منفری طریقے سے اپنے نام کیا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ